گزشتہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا پر پاکستان کے غلابی نمک کی بھارتی پیکنگ میں یورپ میں مہنگے دام و فروف کے غلاف سوشل میڈیا پر بھرپور موہن چلائی جا رہی ہے جس پر وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودری نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے فروری میں ہونے والی پاک بھارت کشیدگی کے بعد جب انڈیا نے پاکستانی مصنوعات پر کسٹم ڈیوٹی میں اضافہ کیا تو سوشل میڈیا پر یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ کھیوڑے کی کان سے نکلنے والے غلابی نمک کی انڈیا کو ایکسپورٹ بند کی جائے کیونکہ بھارت پاکستان سے یہ نمک ایک سے دو روپے کلو میں خرید کر یورپی ممالک میں بیس سے پچیس پاؤنڈ فی کلو کے حساب سے فروخت کر رہا ہے سوشل میڈیا صارفین نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس نمک کی بھارت کو برامت بن کر کے پاکستان براہ راس یورپی ممالک میں اس کو فروخت کر کے اور نفع حاصل کریں سوشل میڈیا پر گزیشتہ قیمات سے اس موہم کا اتنا چرچہ ہے کہ بیرونے ممالک رہنے والے پاکستانی شہریوں نے مختلف سٹورز میں پڑے غلابی نمک کے پیکٹس کی تصویر لے کر شیئر کرنا شروع کر دیں پی ٹی آئی کے ایک کارکن نے فواد چودری کی توجہ اس اہم مسئلے کی جانب مبزول کرائی اور چیلنج کیا کہ یہ غلابی نمک فواد چودری کے حلقے سے نکلتا ہے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا قدم اٹھاتے ہیں ٹویٹر پر پی ٹی آئی کے کارکن کو جواب دیتے ہوئے فواد چودری نے کہا کہ وہ اس معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے پہلے ہی انکوائری کا حکم دے چکے ہیں اور ورکن ڈیرز میں یہ ریپورٹ شیئر کریں گے فواد چودری نے کہا کہ بظاہر تو یہ موہم مبلغہ آرائے پر مبنی لگتی ہے لیکن وہ اس بارے میں حتمی رائے اسی وقت قائم کریں گے جب انہیں حقائق کا علم ہوگا موسیقی